میرے چینل پر اپلوڈ ہونے والی سب سے پہلی ویڈیو انڈیا ورسس پاکستان آم رسلنگ میچ 2014 پچاس ہزار سے زیادہ لوگوں نے اس ویڈیو کو دیکھ لیا ہے اصل میں اس میچ کی ہسٹری یہ ہے کہ پنجاب یوت فیسٹیول کے نام سے ایک بہت بڑا فیسٹیول اورگنائز کروایا گیا تھا اور یہ جو انڈیا ورسس پاکستان آم رسلنگ چیمپنشپ تھی یہ اس کی ایک فائنل سٹیج تھی آم رسلنگ میں صرف تین ویڈ کٹیگریز میل اور تین فی میل ان تین ویڈ کٹیگریز میں تین پلیئر کی پورے پنجاب سے سیلیکشن ہوئی تھی ان میں مائنس 65 کیجی 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 میں ضمیر سلطان یعنی کے میں تھا لکیلی میں تھا مائنس 75 کیجی 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 میں ہم مان بٹ اور پلس 75 کیجی 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 میں سیفر احمان سولی میں اس کی ویڈیو کو تو ہمیں بہت انجوائی کیا ہوگا چلیں آج چلتے ہیں اس کے کمنٹ سیکشن کو انجوائے کریں اصلا اس کمنٹ سیکشن میں بہت سے لوگوں نے اپنا پیار دیا اپنی اپنی زبان میں انڈیا سے پاکستان سے سب لوگوں کو تمہیں ریپلائے نہیں کر سکا چلیں آج اس ویڈیو میں ذرا شکر لے سب سے اولڈ کمنٹ سے سٹارٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ اس کے ریپلائے میں اس کا ایک ریپلائے ہے پاکستان ورسز بنگلہ دیش کا میچ ہے پہلے اس کا ریل ویڈیو دیکھ لیں پھر ماشاءاللہ کر لینا اور اس کے نیچے ہے جے شری رام پاکستان ورسز بنگلہ دیش نہیں ہے میرے بھائی آپ اگر اس ویڈیو کو تھوڑا گوھر سے دیکھیں گے اس وقت پاکستان ورسز بنگلہ دیش کا کرکٹ میچ چل رہا تھا سیم ٹائم پر ہمارا پاکستان ورسز انڈیا کا آم ریسلنگ میچ بھی چل رہا تھا پاکستان کے بہت بڑے سپورٹس چینل جیوز اوپر نے اسے لائیو چلانا تھا تو اس آم ریسلنگ کے میچ کو لائیو کبریج دے رہے تھے جبکہ بیک اینڈ پہ سٹیڈیم میں پاکستان ورسز بنگلہ دیش کا میچ بھی چل رہا تھا تو یہ پاکستان ورسز بنگلہ دیش نہیں ہے آم ریسلنگ میں وہ نیچے سکور کرکٹ میچ کیا ہے اسے زرہ گھر سے دیکھیں کبھی آپ نے سنا ہے کہ آم ریسلنگ میں اتنے آؤٹ ہو گئی ہیں اتنے سکور ہیں میرا بھائی کومن سنس بھی use کر لیا پاکستانی لوگ ٹوٹے پتہ نہیں یہ کیا کہا جاتے تھے اپنی ٹوٹی پوٹی زبان میں لیکن ٹوٹے بول دیا پھر ایک کمنٹ آیا پاکستان ورسز بنگلہ دیش یہ فدو کیوں منا رہے ہو فدو فدو کیوں منا رہے ہو پاکستان ورسز بنگلہ دیش نہیں ہے یہ یار انڈیا ورسز پاکستانی ہے آم ریسلنگ میں اس ویڈیو کے سب کمنٹس کو کور کرنا بوسیبل نہیں ہوگا تو جو جو کمنٹس ہائیلائٹڈ ہیں اینڈیا سے میچ کرنا ہے تو اینڈیا سے کرو پنجاب پنجاب چلنے شکر ہے یہ بھائی نے اس بات کو تو آن کیا کہ یہ پنجاب ورسز پنجاب ہے ابن کوریان اور راہل پنکر کو بھیجو کیا نام سنا ہے ورلڈ چیمپئن راہل پنکر کا گوگل پر سرچ کر کے دیکھ لے ابن کوریان اور راہل پنکر کو کون نہیں جانتا بہت اچھے پلیئرز ہیں بھیجو یار اگر آپ کے کہنے سے آتے ہیں تو بھیجو وہ بنگلہ دیش ہے انڈیا نہیں اگر انڈیا ہوتا تو چشمہ توڑ دیتے میرا نا انڈیا والے کوئی بھی اٹھ کے آ گئے اگر نیشنل چیمپئن آتے جیسے کہ راہل پنکر جس نے ورلڈ چیمپئن کو ہر آیا پرسو تو پاکستان ختم راہل پنکر آیا تو پاکستان ختم او بھائی مارو مجھے مارو کمنٹس کرنے سے پہلے تو سوچ رہی اگر ہو کیا لکھ رہے ہو میرے بھائی سنگرام سے لڑوا دو کسی کو بھی کون کون ہے بھائی انڈیا میں آم رسلنگ میں آپ جال کیوں رہے ہو بھائی اگر اتنی عمت ہے تو خود ہی چلے جاتے یہ بار ٹھیک ہے کسی کو ریفر کرنے کے برائے بندہ اچھ چلائے میں جلا نہیں کیونکہ مجھے پرواہ نہیں ہے یہ کوئی بھی پروفیشنلز نہیں ہے یہ کوئی ایسے ہی سکول کے بچے ہیں نہیں یار ایسے نہیں بولو یار وہ جو تین لوگ انڈیا کے ہارے ہیں وہ کیا سوچ رہے ہو گے کمنٹس پڑھ کے یا اگر ہوں تا کسی باتیں پہنچیں گی تو وہ کیا سوچیں گے کیونکہ ہمیں آم ریسلر ہی نہیں سمجھا جاتا سکول کے بچے آبے سکول کے بچے ہو گیا شوڑی بچ سے ہو گیا آبے ایڈیٹنگ کرنا سیکھو انڈیا کو ڈیفیٹ کرنا وہ بھی آم ریسلنگ میں نہیں یہ ایڈیٹنگ ہے یہ کلپ آپ کو لگتا ہے یہ ایڈیٹڈ ہے جو پاکستانی ہے ایک لائک دے میرے اس کمنٹ پر دے دیا بھئی لائک آپ کو پاکستان والے ہی رہیں گے ایبن کریان اور راہل پنکر کو بھیجوں کیا پاکستان بھیج دو بھائی جان بھیج دو میں نے وہاں کمنٹ میں بھی ان بھائیوں کو جواب دیا تھا کہ ایبن کریان بھائی جب سیکنڈ انڈو پاک آم ریسلنگ چیمبنشپ ہوئی تھی لاہور میں تو سیونٹی فائیو کیجی کیٹیگری میں سیلیکٹ ہوئے تھے راہل پنکر سنا ہے کسی بھی سپورٹس میں آگے نہیں ہو سکتے پاکستانیز کیونکہ بچے ہیں یہ سب انڈیا کے ایسا نہیں بولو یار انڈیا ورسلس پاکستان آم ریسلنگ کا ریزلٹ آپ کے سامنے ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سی سپورٹس ہیں جن میں کئی بار بیٹ کیا ہے پاکستان نے انڈیا کو انڈیا نے بھی کیا لیکن ایسا ابھی تب ون سائیڈڈ سپورٹس تو کوئی بھی نہیں ہے کچھ تو سرم کرو پاکستانی ہمارے انڈیا میں ورلڈ چیمپئن ہے اور تُو یہاں ایمچور ورلہ سپورٹس دکھا رہا ہے دم ہے تو پروفیشنل ورلہ دکھاؤ پروفیشنل ورلہ کون سا ہوتا ہے بھائی پروفیشنل بندوں کے سار پر گھاس ہوگی ہوتی ہے پروفیشنل ورلے کی کیا کوئی آٹ فٹ کی موچ ہوتی ہے کیا پروفیشنل ورلہ کیا مسلنگ کہنا چاہ رہے اس سے بھی مزید ہائیلی پروفیشنل ویڈیو ہے وہ میں آگلی ویڈیو میں دکھاؤں گا سیکنڈ انڈو پارک جو سیکنڈ ٹائم انڈیا ورسز پاکستان آم رسلنگ چیمپئنجھے کوئی ابے نانسنس یہ انڈیا نہیں ہے کون سا سستا نشا کیا ہے نشا تو اپنی ہوش و آواز میں اپلوڈنگ کیا ہے ابے پاپا کی پریو راحل پنکر سے لگاؤ آم رسلنگ انڈیا will always be better than you اسمان بڈ ورسز راحل چلو اس کا جواب مجھے دینے کی ضرورت نہیں پڑی آگے کسی بھائی نے اس کا جواب دے دیا ویسے بھی لیری ویلز ایک پاور لفٹر ہے اور اس کو ہرا کر کوئی اتنا بڑا مار کا نہیں مارا اور ریسیٹلی ابھی میچ ہوا تھا راحل ورسز لیری اور لیری نے اس کو ایسے ہرایا جیسے آگے بچا کھڑا ہو کوئی واقعی انڈیا نے اس آدمی کو لیا کیوں یہ ہے وہ کمنٹ یہ ہے بڑا ریلسٹک سا کسی انڈیا بھائی کی طرف سے کمنٹ ہے کہ انڈیا نے ایسے پلیئر کی سیلیکشن ہی کیوں کی جو کہ اس اس میچ کے لیے اتنا فٹس نہیں تھا یار یہ ہے ریلسٹک اپروچ ملایا اس ویڈیو میں کوئی بھی پرمیت انڈیا سے نہیں جیت پائے گا تو خیر شکر ہے شکر ہے ایبن کریان اور راحل بھائی کے بعد بھی کسی نے پرمیت بھائی کی بات بھی کی ہے اینیویز کمنٹ سیکشن تو پورا بھرا بڑا ہے اور اس میں زیادہ تر بات آم ریسلنگ کے علاوہ آم ریسلنگ سے تھوڑا ہٹ گئی ہے بات کوئی کہہ رہا ہے آپ کے ملک میں یہ وہ کہہ رہے ہیں آپ کے ملک میں یہ وہ کہہ رہا ہے انڈیا ایسے وہ کہہ رہا ہے پاکستان ایسے تو بات گئی اور چلی گی کوئی چیز جو کمنٹ سیکشن کی ویڈا سے ہمیں بتا چلی ہے وہ یہ راحل پنکر بھائی is one of the famous آم ریسلر of انڈیا ویسے یہ بات مجھے پہلی ہی پتا دی لیکن ابھی بھی چونکہ پاکستان میں آم ریسلر راحل پنکر کو ویسے نہیں جانتے تو ان کے لیے اینیویز تھینکیو جن لوگوں نے میری ویڈیو کو دیکھا اور کمنٹ سیکشن میں اپنا پیار دکھایا نیکس ویڈیو تک کے لیے